دوستو آج کی کارکرم کے دوران اپنی آب بیٹی ہمارے ساتھ باٹھتے ہوئے ہمارے کچھ مہمانوں نے اپنے ساتھ ہوئی ذاتیوں کا بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جو ان کا اپمان کرنے کے ارادے سے کچھ لوگوں نے ان سے کہے تھے یہ صدیوں سے ہمارے سماج میں چلی آ رہی کریتیوں کو دکھاتے ہیں سماج کے ایک طبقے کے ساتھ ہو رہی ذاتیوں کو دکھاتے ہیں ان کے درد کو دکھاتے ہیں اپنے کارکرم میں ان شبدوں کو ہم نے کیول اپنی ساماجک سچائیوں سے روبرو ہونے کے ارادے سے جگہ دی ہے تاکہ مل کر ہم ایک بہتر سماج بننے کی اور قدم بڑھا سکیں ہمارے مہمانوں کا یا ہمارا کوئی بھی ارادہ کسی جاتی یا سمودائے کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا یا کسی کا اپمان کرنے کا بلکل نہیں ہے بلکہ اپنے سماج میں ان شبدوں کے استعمال کی ہم بھرپور نندہ کرتے ہیں موسیقی تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا موسیقی نامسکار آداب خوشام عدید ستی میو جیتے آپ سبی کا ایک بار پھر اسیو پر بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں سواگت کرنا چاہوں گا آج کی ہماری آڈینس کا آج ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان موجود ہیں ہم آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہی آنے کا تینکیو سو مچ دوستو کھانا پانی اور ہوا یہ تین چیزیں ہماری اہم ضرورتیں ہیں ان تینوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ایک اور چیز ہے جو میرے ساپ سے اتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ چیز ہے عزت گریمہ ڈگنیٹی عزت کے بغیر آپ جی تو سکتے ہیں لیکن پھر آپ کی زندگی بہت ہی کھوکلی یا ادھوری اور ارسنتشت ہو جائے گی عزت کے بغیر جیسے آپ سے کسی نے آپ کی انسانیت ہی چھین لی ہو آپ کا وجود چھین لیا ہو اب آپ سوچئے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس دن سے آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی کوئی گریمہ نہیں ہوگی تو آپ کو کیسا لگے گا اور اس لیے نہیں کیونکہ آپ سے کوئی غلط کام ہوا ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کوئی ایک پریوار میں جن میں ہیں اور اگر پھر میں آپ سے کہوں کہ اس بیزتی کا سامنا آپ کو زندگی بھر کرنا پڑے گا بلکہ زندگی کے بعد بھی یعنی مرنے کے بعد بھی آپ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا دوستوں جس قسم کی زندگی کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا ویسے ہی زندگی ہمارے دیش میں کروڑ لوگ جی رہے ہیں آئیے دوستوں ملتے ہیں آج کی ہماری پہلی مہمان سے ایک پرادھیاپکا اور ایک کامیاب لیکھی کا ایک گرہنی، ایک ماں اور ایک سماج سیوکا ڈاکٹر کوشل پوار کی زندگی کے کئی نائیہ پہلو ہیں انہوں نے سنسکرٹ میں پی ایچ ٹی کی ہے وید گرانتوں کا گہرہ ادھیان کر اس وشے پر کئی کتابے بھی لکھی ہیں آج وہ دلی یونیورسٹی میں سنسکرٹ پڑھاتی ہیں لیکن ڈاکٹر کوشل پوار کی زندگی صرف ایک سفل عورت کی کہانی نہیں بلکہ اپنے وجود کو پانے کے لیے کیے گئے سنگھرش کی داستہ ہیں کاشل پوار جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا آپ جس مقام پہ پہنچ پائیں ہیں وہاں پر بہت کم ہمیں سے بہت کم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں آپ سنسکرٹ میں پی ایچ ڈی ہیں آپ نے ڈاکٹرٹ پائی ہے آپ پڑھاتی ہیں سنسکرٹ دیلی یونیورسٹی میں مجھے بتائیے کہ یہاں تک پہنچنے کا جو آپ کا سفر تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے سر ایکچلی میں حریانہ کے ایسے پیچھڑے ہوئے گاہوں سے ہوں جہاں دلیت سامیدائے میں پڑھنے کا ادھیکار کے ساتھ ساتھ بھی نہیں ہے میرے ماں اور پیتا جی دونوں ہی انپڑھ ہیں ارشکچت رہے ہیں لیکن پیتا جی نے اتنی ساری چیزیں سامنا کی ہیں ان کو لگا کہ اگر میں ایسی اپنی جنگی اپنے بچوں کو بھی دی تو شاید میرا بچے کا پیدا کرنے کا یا ان کو وہ نہیں بنا پاؤں گا جو میں نہیں بنا پایا تو میرے پیتا جی نے ہمیشہ یہ چاہا ہم پیتا جی نہیں بولتے تھے چاچا بولتے تھے تو چاچا ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم خوب پڑے اس میں پورا کا پورا سفر بہت ساری اصویداؤں سے بہت سارے اتپیڈن سے بہت سارے چیزوں سے مطلب جوزتے ہوئے یہاں تک پہنچے مجھے آج بھی آدھے میرے سکول میں کیونکہ ہریانے کے سرکاری سکول میں میں تھی ان میں مٹکا پانی کبھر کے لے کے آتے تھے اور وہ مٹکا کلاس میں رکھ دیا جاتا تھا اور کیونکہ میں والمی کی سمودہ سے سمبت رکھتی ہوں سب ہی کلاس میں سارے پانی پیتے تھے لیکن ہمیں نہیں پانی پینے دیا جاتا تھا کیونکہ ہم ان کے گھروں میں کام کرتے ہوتے تھے جھاڑو لگاتے تھے مہلا اٹھانے والا ایسا گندہ کام ان کے انسار کرتے تھے تو پانی وہ خود پلائے کرتے تھے آپ کو ادھکار نہیں تھا کہ آپ پانی لے ہم اپنے آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہاں وردی پہننے کے لیے تھی یونیفورم یونیفورم تھی غلابک ہمیں سفید سالوار اور سفید دوپٹہ لیکن دلیت ایسی جس کو سمبودت کیا جاتا ہے اس میں جتنے بھی ہم سٹوڈن تھے ہمیں یونیفورم سکول سے ملتی تھی اچھا وہ اگلیو کلر کا ہوتا نیلا نیلا بلکی وہ دور سے پہچانے جاتے تھے بچے کہ یہ اندلیت کم نیٹی کے بچے ہیں مجھے جب یہ وردی کا کپنا جو مجھے ملا میں نے ایک دین ایسے کہا ٹیچر کو میں نے کہا سر ماشتر جی جب آپ کو کپڑا ہی دے دی 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 یا ہم پنک دے دی 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 آپ نے کہا ہے تو ماشتر جی نے مجھے بہت خراب شابدوں میں ترند کہ اچھا آپ تو رج سے پوچھنا پڑے گا مجھے کہ کونسے کلر کھا میں دینا چھے کونسا نہیں ایک بر میں اس کو بلکی بہت مشکل سے بتا پاتی ہوں پانی ایک بر بہت زیادہ پیاس لگی پانی پینے چلے گئے ہمارے یہاں سکول کے پاس ہے براہمنوں کے گھر ہے تو جب وہاں ہم گئے پینے کے پانی کے لیے سبھی لڑکیوں نے پانی پیا جیسے ہی میں نل کے کی طرف لگی اور براہمنی ایک دم گھر سے باہر آئی اس نے ترانت مجھے آتا ہی داتا کہ ہاں چوڑے چماروں کے تم کیا کر رہے ہیں بھاگو یہاں سے نل کا کھارا پانی دینا شروع کر دے گا اتنی بوری طرح سے مطلب بولا مجھے ایک دم تھیت جو ایک سیدھا کاشتریجم کا جب تب مجھے لگا کہ کچھ ہے آلگ جو اس وردی کی وجہ سے ہے اگر ویسے کسی کو کیا پتا کہ میں کونسے کمینتی کی ہوں تو مجھے بڑا گوسا ہے میں گھر گئی میں نے فٹا 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 فانکا اور ایک بند کمرے میں جا کے بیٹھ کر خوب روئی تو میرے چاچا مجھے بہت پیار کرتے تھے تو آئے وہ نے کہا کیا ہوں گیا تو میں نے کہا آج کے بعد میں یہ وردی پہن کے جاؤں گی اس وردی کو یا تو جلا دو یا فانک دوں گی اس وردی کو نہیں پہننا تو میرے چاچا پوچھے پارے بار کہ کیا ہوں گیا میں نے ان کو پورا بتایا تو میں نے میرے چاچا سے پوچھا اسی اس اس اے میں بھی مجھے ہم اپنے پینے پانی تو سچمی کھارا پانی دیں گے تو میرے پیتا جی نے کچھ نہیں کہا مجھے کہ کچھ نہیں بیٹا میں تمہارے یہ سفید کپڑا لے کر آنگا یا تم اس کو پہن کے جانا اور مجھے پیتا جیت کی مجھے رکھا تو میرے پیتا جی نے کہا کہ بیٹا مجھے پیتا جی نے کہا بس یہ دیول بنائی ہوئی ہے دیول مطلب پارٹیشن ایک طرح سے اونچی کاشت کا اور نیچی کاشت کا پتہ نہیں کس نے بنائی کس نے میں نے پوچھا کس نے بنائی بس انہوں نے اس وقت چھوٹی سی ایج میں ہی مجھے کہا کہ تم ہی پتہ کرنا کہ کس نے بنائی ہے اچھا کہا انہوں نے انہوں نے کہا اور اس دن کی ورڈنگ اور اس مطلب جو جو بات ہوئی تھی ہمارے بیچ میں مجھے آج بھی یاد ہے جو سب سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے میرا پرنہ کا شد بنا صرف انہی چیزوں کو تلاشنے کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ وواس تھا آدمیوں نے بنائی ہے پرماتما نام کی کوئی چیز رہی ہوگی اس نے بنائی ہے کسی نے تو بنائی ہوگی اگر بھگوان نے بنائی ہے تو بھگوان نے ہمیں کیوں ایسا بنایا مجھے آج بھی یاد ہے میں کلاس میں جب بھی مطلب جاتی تھی میری وردی پر چکنی اس کے چھنٹے لگے ہوتے تھے اور مکھیاں بیڈ بنا رہی ہوتی تھی اور اس کے پیچھے کا کارن کیا تھا کھانے کے لیے سبجی تو ہوتی نہیں تھی تو لسی مان کے لیے کھایا کھاتے تھے پڑوس میں سے تو لسی لینے کے لیے جاتے تو میں وردی دالے ہوتی تھی جیسے جیسے کھول کی وہ ڈالتے وہ کھتی یہاں رکھ دے تو نیچے رکھواتی دولو کو اور وہ اوپر سے ایسے لسی پھینکتی اور وہ پھینکتی وہ دولو میں کم کپڑوں پہ زیادہ لگتی اس سے بھرمنات ہوتی اور اس کو جب میں میں نے جب دھرم شاستروں کو جب پڑا تب میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کارن کیا تھا کیونکہ اسی بطلب پورا شاستر ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ان کے کپڑوں میں سے بدبو آئی ان کو نیا کپڑا پہنے کا دیکارنی ہے ان کو جیور پہنے کا دیکارنی ہے وہ ان کو ہمیسا جوٹن کھانی ہے ہمیسا دوسری کے دیا ہوا کھانی ہے ان کے اس پہ ان کو جیویت رہنا ہے اپنے آپ سے کچھ نہیں لینا ارتھیک روپ سے ہم بہت کم جور تھے لیکن یہ رہا کہ پیتا جی ہمیسا میں نے ہستے ہوئے دیکھا ان کو پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا یا ہمیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تب ہی ان کے چہرے پہ کبھی سکن تک نہیں آئی ہمیسا ہستے رہا کرتے تھے اور یہ کتے کوئی بات نہیں آ جائے گا تھوڑی سی دیر میں شام تک لے ہوں گا اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں مجھے آج بہت کھانے کے لیے 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 کھانے جب میں ایک دور میں میں رجی سے پڑھتی تھا میں نے کھر کوئی جانب کیا جا ہوں اسی گھر کی برجیش نام ہے بلکہ اس کا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ برجیش کا گھر ہے کیونکہ گھر میں تو آنا جانا تو بہت باد کی بات ہے نا مطلب کہ ہمارے تو گھری گاہوں سے باہر ہیں بالکل جی 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 مطلب میں رجی سے پڑھر جاں گی اور صرف اس لالج میں کہ میری تائی کو کام کرنے کے باڑھ جو روٹی ملے گی اور روٹی کے ساتھ سبجی بھی ملے گی جیسے میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب بریجیش ہے اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا کھر جو کودا اور جو گند جو مل ہوتا ہے وہ میری تائی کے ساتھ میں اٹھواتی رہی وہ ڈالڈال کے آتی رہی لیکن دیکھ چکی تھی وہ مجھے کھانے کے لیے تو ملا جرور لیکن اندر سے گرہا کہ کل پتا نہیں کیا ہوں مطلب جیسے کچھ چھین لیا جائے جیسے پہنچی اور مطلب لڑکیوں نے گھرنا مجھے شروع کر دی جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی خوب جور جور سکے بتایا کلاس میں آکے پھر اس نے بتایا کہ اچھا تو اپنے تائی کے ساتھ ٹوکری کیوں نے اٹھا رہی تھی تو تو صرف ڈالڈال رہی تھی ہمارے گھر میں تٹی کو تو میرے کو گسایا میں نے اس کو ایک دم تکتی ماری یہاں پہ اور پھر اس نے مجھے ماری یہاں پہ مجھے آج بھی نشان ہے ہے میرے یہاں پہ اس کے دکتی کا لیکن یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی میرے لئے ایسی لگتی رہتی تھی اور کیونکہ اس کا جو جکم تھا وہ تو اندر تھا باہر تو بہت کم تھا تو لیکن جیسے وہ لڑکی گھر پہنچی پر اس نے اپنے گھر میں بتایا تو اس کے گھر والے ایک دم کیونکہ وہ پرکاشٹ کے تھے سیدھا میرے گھر میں آئے اچھا وہ گصہ ہو گئے گصہ ہو گئے اور میرے چاچا کے پاس ایک دم آئے شید ہے سبدوں میں انہوں نے یہ کہا کہ چوڑوں کی اتنی اوقات کی ہمارے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے میرے چاچا نے مافی مافی وغیرہ مانگی پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے اپنے گر پھر میرے کو درطو اندر سے لگی رہا تھا کہ اپتہ نہیں چاچا کیا کہ سکولی نہ بند کروا دے تو انہوں نے بس مجھے یہ کہا کہ ٹھیک کیا درنے کے ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ میں اور سچ میں وہ میرے ساتھ ہی رہے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے کیا بات جو میں چھوٹی سی کلاس میں تھی سیونتھ کلاس میں اپسن بنتا ہے تو سبھی لڑکیوں نے سانسکرٹ چنہ کئیوں نے جو میرے پاس آس پاس تھی میں نے سوچے سانسکرٹ ہی لے لیتے جیسے میں پہنچی میرے جو سکول ٹیچر تھی میں نے کہا نہیں تم کیا کروں گی اس کو پڑھ کے جیسے بھی تم لوگوں کو پڑھنا پڑھنا تو ہے نہیں کچھ ہماری گھروں میں جا کے جھڑو پوچھا لگانا ہے کوڑا اٹھانا ہے گندوی ساف کرنے ہے ایسے کھا ہوں نے ہو گیا بہت ہو گیا ایسے کھا ہوں نے میں اصل میں مجھے جو چیج میں کو منا کر دی جاتی ہے اس میں مجھے یہ رہتا ہوتا ہے کہ میرے کو یہی کرنی ہے چاہے مجھے نا بھی آتی ہو تب بھی میں نے کہا نہیں ہے آپ کے ماسٹر جی کس سماج کے تھے میرے ماسٹر جی پنڈی جی تھے بہا سر چیجے ہی چلتی رہی یہ سکول کا ہے پورا پھر کالیج میں مجھے آج بھی یاد ہے میرے تاو جی نے جب کہا کہ باہر لڑکی کو بھیجے گا میرے دادے کا نام لے کے کہ اجت چلی جائے گی تب میرے پیتا جی نے جو کچھ کہا تھا میں وہی تھی میرے تاو جی کو سیدھا یہ کہا تھا اتنا پیار کرتے تھے جن کو کہ مجھے جو مر جی کا ہے لیکن میرے چاند کے بارے میں نہیں ایسا نکو جو بھی فیصلہ کرے گا میں اور میرے چاند کرے گا اس میں بول لے کا کسی کو بھی کوئی ادھکار نہیں چاہے وہ کوئی بھی چاہے ایسے کرتے کر کے پھر کالیج پہنچی کالیج میں پہنچ کے ساٹھ کلومیٹر دور کالیج تھا بس میں ہم لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا مشکل تھا ایک طرح سے لیکن یہ تھا کہ میرے پیتا جی میری ماں ہم دونوں تینوں سارے دھیاری مزدوری کیا کرتے تھے دھیاری مزدوری کام کرتے تھے مزدوری جو جیسے سڑکوں پہ کام کرتے ہیں دیلی ویجے جیسے کام کرتے ہیں یہ کرنا لیبر ایک طرح سے میں جیسے بجری بچھانے کا کام کرتے تھے ٹھکری لے کے جانے کے ایک سر سے بڑی باتی ہے کہ جس کالیج میں پڑتی تھی اسی کالیج پہ بائیچان سے کار سڑک کا کام بننا شروع ہوا اور دھیاری ہم لوگ لگے ہوئے تھے ہی لیبر میں تھے جیسے ہی لڑکیاں نکلی ہیں انہوں نے ترنت یہ کہا ارے دیکھو دیکھو کاشل کام کر رہی ہے کاشل دھیاری کر رہی ہے اور جانمجھ کے آکے انہوں نے کہا ارے تم کالیج نہیں آئی ہے تین چار دنوں سے کالیج نہیں آرہی اس لیے نہیں آرہی تھی کہ تمہیں دھیاری کرنے پڑ رہی ہے لیکن میرے پیتا جی نے مجھے ہمیسا اپنے کام کے اوپر فکر کرنا چکھایا ہے کہ اگر کام صحیح ہے تو اس پہ فکر کرو وہ چاہے دھیاری کرنے کا کام ہو یا کلم چلانے کا کام ہو وہ پڑتے ہوئے بھی مجھے میرے اوپر گرب کرتے تھے اور دھیاری کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ان کا نام پوچھنا چاہوں آپ کی پتا جی کا نام بتائی ہمیں میرے پتا جی کا نام جے پال تھا جے پال جی واہ کیا بات ہے ایسے کام کرتے کرتے ہیں پہلے پڑے مجھے گراڈیشن کامپلیت ہوں گی پھر مجھے kirkشتر یونیشتری سے پسٹر گریجویشن کرنی تھی یکی لیے پہنچنے کے تایم میں یہ مجھے پاتا کہ بہت مہنغ ہوں گا تو میں نے سوچھا کہ کچھ دن نانی کے یہاں رہے لید نانی کے ساتھ کچھ دن رہی میری نانی بھی مل lá اٹھانے کا کام کرتی تھی تو میں بھی میرے نانی کے ساتھ کام پہ جایا کرتی تھی مجھے ایمی کے دوران اسی سے روٹی ملتی تھی وہ روٹی ہم کھاتے پڑھتے ایسا چل رہا تھا پھر میں نے اپنی پوست ڈاکٹرٹ جو کی ہے وہ جنیو سے کی ہے جوارلا نیرو ویشوی دلیا جنیو کا ایک بہت دماغ میں بنا ہوا تھا بہت بڑی انسٹی ہے بہت مطلب وہاں کا دومیکراتک ماحول ہے ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں جب میں پہنچی ہوسٹل میں وہاں بھی ایسا ہی میری رومیٹ جو بھرامان تھی اس نے کوئی بھی کسر ایسی نہیں چھوڑی کہ جسے میں ایسا ہی نسٹی نہ چھوڑا اتنا ٹور کرتی تھی بلکل مطلب ہر طرح کے طریقے وہ اپناتی تھی ایک سے ایک اور حد تو تب ہوئی جب اس نے مجھے ہوسٹل سے باہر نکالنے کی کوشش کی وہ چاہتی تھی کہ میں اس کا روم چھوڑ دو لیکن خیر لاشت میں اس نے مجھے جاتے جاتے یہ کہ کہ ایک بھنگی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں اس کو مطلب آپ میں ہی روم کالی کر دو تو جین یو میں بھی دلی میں بھی آپ کو ایسی چیزوں کا سامنہ کرنا مطلب آپ یہ دیکھیں نا ہوسٹل میں اس طریقے سے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کئیوں کو نہ کڑوا سچ جب میں نے سنا جس بینچ پر میں بیٹھتی ہوتی تھی یہ کہا جاتا تھا کہ جس دن کچی کو یہ پتہ لگا کہ کاشل کی یہ کومنیٹی ہے جس بینچ پر یہ بیٹھتی ہے اس بینچ کو ہون سے شد کروانا پڑے گا اس کو دھونا پڑے گا اور یہ بات ہے میں ہی صرف نہیں جانتی میرے گایڈ بھی جانتے ہیں میں نے میرے گایڈ کو سامنے آکے باتایا کہ یہ سا سکر کے ایک سٹوڈن میرے وارے میں یہ کہہ ہے اس دن کے بعد مجھے لگا واقعی کہ جینیو آنے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن میں واقعی جینیو چھوڑنے کا ویچار کیا لیکن بس پتہ جی نے مجھے جاتے جاتے بھی ایک ہی بات کہیں تھی کہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے بس اپنی لائن سے نیٹھنا اگر تم اپنی لائن سے ہٹی تو کچھ نہیں کرتا کاشل جی میں یہاں کہنا چاہوں گا کاش ہندوستان میں ساری بچیوں کو آپ جس سے جیسے آپ کو پتہ ملا ہے اس جیسے پتہ ملا ہے کاش میں یہ کہوں گے کہ ہر بیٹا بیٹی کو ایسی محباب ملنے چاہیے اور آج میں یہ بھی کہوں گے آج یہاں پہنچ کے ہر بیٹی بھی ایسی ہی ملنے چاہیے اس لئے کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں اگر میرے پتہ جی مجھے وہ للک پیدا نہیں کرتے میرے اندر تو میں یہاں تک نہیں پہنچتی اور مجھے اپنے آپ پہ گرب اس بات کا ہے کہ میں نے آج سب کچھ کی ہے وہ جو میرے پتہ جی نے چاہا تھا بس فرق اتنا ہے کہ میں نے جس کے لئے کیا وہ آج نہیں ہے ابھی بھی جب میرا دلی انورسٹی میں مجھے اپوائنٹمنٹ ہوا تو جہاں جنگی کا سب سے خوشی والا میرے لیے دن تھا ایک اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے والا دن تھا لیکن میری اپنی بدکسمتی کا ہے یا پھر میرا ان کا ساتھ یہیں تھک تھا وہ نہیں تھے میرے پاس بس آج جو ہے کمی وہ یہی کہ آج کاشا گر پتہ جی ہوتے تو ایک بار جرور یہ کہتے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا میرے بلکہ میں آپ سے بتاؤں گا کہ جہاں بھی ہیں وہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس بات کا پورا احساس ان کو ضرور یقینا ہے لیکن میں صرف اس میں یہ کہوں گے کہ کاشت کا فیکٹر یہ جو اچھتپن کا جو ہے اتنا بھیانک ہے کہ آپ اس کو کہیں تک بھی لے جائے سامنے ہی ملتا ہے ایون یہاں دلی انورسٹی میں رہتے ہوئے بھی آج بھی وحیستیتیاں ہیں آج بھی ایسے ہی ویوار جو اس پانچوی چوتھی کلاس کے بچے کلاس کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن اس کا طریقہ بدل چکا ہے چھوٹی چیز میں یہ بتانا بھی چاہوں گی ابھی میں تو یونسٹی میں پروفیسر لگ چکی ہوں دلی میں میں نے وہاں رنٹ پر روم لیا انکو میں نے بھتا بھی دیا تھا سیدھا سیدھا کہ میں دلیت کومنٹی سے ہوں اسے تب کچھ نہیں کہا میں ہر روز تھوڑا سا لیٹا آتی تھی کلاس جوتی تھی ایک دن بایچانس میں تھوڑا سا پہلے آگی میں نے دیکھا میری ما جادو لگایا آنگان میں جو ہمارا نہیں تھا وہ تو مکان مالک تھا جس کا گھر مکلام نے رنٹ پلی ہوگا تھا تو میں نے کہا یہ کس نے کہا تو میں کرنے کے لیے اس نے کہا کہ وہ بولری تھی اوپر والی مکان مالک مکان مالک میں پھر فٹا فٹ گئی مکو سایا بہت میں نے کہا کہ آنٹی یہ کیا کرواری ہے آپ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کام تو کھر نہیں پڑے گا چاہوں تو کمرا کھالے کر دو کام تو کھر نہیں پڑے گا تو پھر میں نے گلے دن ہی روم کھالے کر دیا پھر محمد پور میں آئی وہاں بھی ایسا ہوا پھر کشنگڑ میں آئی وہاں بھی ایسا ہوا ملکہ کشنگڑ میں تو بلکہ ایسا ہوا کہ ہم نے سفیدی کروائی انہوں نے دوبارہا اس گھر میں جس میں ہم نے چھوڑا ملکہ ایک بی چیز ایسی نہیں چھوڑتے جس سے جرا سا بھی ہم اپنے آپ کو یہ مانیں کہ ہم انسان ہیں کوشل جی یہ ہماری کمزوری ہے اور یہ ہمیں ہماری سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بڑی امید ہے ہمارے ینگسٹرز سے ہمارے نوجوانوں سے کہ وہ اس پہ خاص دھیان دیں اور سوچیں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ پیدائشی طور پر میں آپ سے بڑا ہوں تو مجھ میں کوئی مانسک بیماری ہے تب ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں کوشل جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت حمد دکھائی بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی پتا جی جنہیں آپ چاچا کہتے تھی ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہماری دعاوں میں ہمیشہ یاد کریں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ قدم پیچھے لینا چاہتا ہوں سن انیس سو سیتالیس کی طرف جب دیش آزاد ہوا تھا سن انیس سو سیتالیس دیش آزاد ہوا برسوں سے دبی ہوئی گریب جنتہ کے لیے امید کی نئی سبہ ہوئی دیش کے نو نرمان میں یوگدان دینے کے لیے ایک دلت نوجوان بلون سنگھ نے آئی اے ایس بننے کی چنوٹی کو سویکارا آئی اے 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 ایس بن کر بلون سنگھ جی نے ایک آدرش دیش اور سماج کا سپنا دیکھا پر کیا یہ سپنا ساکار ہو پایا پہلے میں سمجھتا جب گاؤں میں رہتا تھا کہ چھوہ چھوٹ ہمارے انپر لوگوں میں ہے پڑھے دکھوں میں تو ہوگی نہیں لیکن آئی اے 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 بھی جاتی واسے پھر ہی نہیں ہے پانچ سال میں آئی اے 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 جو میرا نوکر تھا وہ برہمان تھا جس کب میں چاہ پیتا تھا یا پانی پیتا تھا اُس کو برہمان چبرہ سے اٹھانے من قریص کی تھا جب میں تحسل میں جاتا تھا مجھے الگ للاس给iada آئی ایس کی نوکری مائے نے کھو چکی تھی ایک دلت جو مشکل حالات سے نکل کے آئی ایس کی شکھر پر جا بیٹھا تھا واپس زمین پہ آنے کو مجبور ہو گیا دوستو بلونت سنگھ جی نے آئی ایس سے استیفہ دیا سن 1962 میں تو اس بات کو قریباً آج پچاس سال ہو چکے پچاس سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے ان پچاس سالوں میں کیا کچھ بدلائے ہمارے دیش میں آئیے دیکھتے ہیں سانسد ایوام لوگ سبحہ کے سدسیو شری پی ال پونیا آئی ایس ادھیکاری رہ چکے شری پونیا نیشنل کمیشن فور شیڈیول کاسٹ کے چیرمن بھی ہیں جو چیف جسٹس آف انڈیا کی طرح ایک سمویدھانک پد ہے جون 2011 میں دلتوں سے جڑی ایک گمبیر سمسیا ان کے سامنے آئی اڈیسا میں چلکا جھیل کے کنارے بسے رانپاڑا گاؤں میں کالی ماں کا پراشین مندر ہے پچھلے سال جب سکول جانے والی تین دلت لڑکیاں کالی ماں کا آشیرباد لینے اس مندر میں آئیں تو انہیں وہاں سے بھاگا دیا گیا اور اس جررت کی سسا کے طور پہ کام والوں نے دلتوں کو کام دینا بند کر دیا مندر میں ایک بورٹ بھی لگایا گیا جس پر ساف لکھا تھا کہ دلتوں کا یہاں آنا منہ ہے میڈیا نے اس امان بیئے پرتھا پر انگلی اٹھائی خبر سارے دیش میں پھیلی لیکن مندر کے کرتا دھرتاؤں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا جب شری پیل پونیا کو اس بات کا پتا جلا تو وہ گاؤں کے دلتوں کو ساتھ لے کر کالی ماں کے درشن کو نکل پڑے ہم سب لوگ فاتک کو پار کر کے اندر گئے اندر وہاں تک گئے جہاں پر مورتیاں لگی ہیں اور اس کا دروازہ ہے لیکن پجاری آمد کو بھاپ گئے تھے اور پجاری وہاں پر تعلہ لگا کے بھاپ گئے تو ہم یہ نہیں دیکھ پائے کہ مورتی کیسی ہے ہم مورتی کے درشن بھی نہیں کر پائے مندر کے سنچالکوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ شری پونیا دیش کے اتنے اونچے سمویدھانک بط پر نیوکت تھے بے کسی بھی حالت میں مندر کے گرب گریہ میں ایک دلت کا پرویش روکنے پر دلے ہوئے تھے مہتپوڑ نہیں ہے کہ ہم مورتی کو دیکھ سکے گا نہیں مہتپوڑ یہ ہے کہ یہ پرتھا آج بھی موجود ہے مہتپوڑ نہیں ہے